اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صافات کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر پچھتر سے لے کر آیت نمبر بیاسی تک وَلَقَدْ نَادَانَ نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِبُونَ اور ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم کیا خوب پکار سننے والے ہیں وَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے بچا لیا وَجْعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے اس کے نسل کو باقی رہنے والا بنایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے اس کے طریقے پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم نے کہ کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ثُمَّا غَرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا مقتصر اس کی تشریح سن لیجئے اکثر مفسرین کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے حام، سام، یافی انہی سے بات کی نسل انسانی چلی اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے یعنی آدم علیہ السلام کی طرح آدم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے عبو البشر ہیں سام کی نسل سے عرب، فارس، روم اور یہود نصارہ ہیں حام کی نسل سے سودان، مشرق سے مغرب تک یعنی سند، ہندوستان، نوب، زنج، حبشا، قپ اور بربر وغیر روم ہیں اور یافیس کی نسل سے سقالبات، ترک، خزراجوز، یاجوز، ماجوز وغیر روم ہیں یہ ساری تفصیل فطور قدیر میں لکھی ہوئی ہے یعنی ہم لوگ جو ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ حام کی نسل میں ہیں اور پھر دوسرا قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا ہے اور وہ سب نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے سلام علیہ نوح فی العالمین یہ قیامت تک پڑھا جائے گا اور نوح علیہ السلام پر سلام بھی پہنچتا رہے گا اللہ تعالیٰ سارے نبیوں پر بہترین سلام بھیجے قرآن میں بار بار کہا گیا سلام علیہ ابراہیم سلام علیہ الیاسین سلام علیہ نوح فی العالمین اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو خوب نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو خوب 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 بلند فرمائے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے چلنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس میں مختصر ایک نصیدی بھی سن لیجئے کہ جن لوگوں میں ڈھٹائی کی نفسیات ظاہر ہو وہ بظاہر کوئی اچھا عمل کریں تب بھی وہ بھی قیمت ہیں کیونکہ عمل کی اصل روح اخلاص ہے اور وہی ان کے اندر موجود نہیں اس لیے اپنے اندر عمل کی عمل کا اخلاص اللہ ہم سب کو عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین